کیا وہ اقبال نے کہا نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنہ اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا یہ خارش یہ وہ ہے جسے خارش کا مزہ ہوتا ہے کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو ایک دن کھالی کاٹ دو گئے آپ یقین کرو حضرت امیر مآویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا عجری نہ چھین لے ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے اس کا ایک بڑا سرور ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اللہ سے تعلق ہی نہیں ساری رات تو گانا سنوں گا لیکن رات کو تین بجے سڑھے تین بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو اس وقت اپنی نرم گداز بستر کو اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آکے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان ہو نہیں پتا اس کا کتنا مزہ ہے ہم اس سے نہ واقف ہیں تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا سکون چین اتمنان کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک نوجوان مجھے سے پوچھنے لگا جنہیں بھائی یہ ذرا گھر سے سنیئے اس بات کو اس نوجوان کا سوال نے میرے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اس نے کہا یہ آپ اتنی جو سفر کرتے ہیں روزانہ ہر روز ایک میں بستر پر سو رہے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے جھٹکے سے مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے میں نے کہا میرے پیارے نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے نیند کا تعلق تو قلب کے سکون چین اور اتمنان سے ہے یہ نرم بستر یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے شکل لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا یہ بڑا گھر خوبصورت سا محل نمہ گھر یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محنت سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں آتی چیزوں میں راحت نہیں ہے راحت اللہ کی عمر میں ایک باپ ہے اس کے دس بیٹے ہیں دس کے دس فرما بردار ہیں تو وہ اپنی جھوپڑی میں جنت کے اندر ہے اور ایک آدمی ہے اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناگن ہے تو وہ محل کے اندر دوزخ کے اندر ہے یہی ٹورنٹو کا شہر ہے اسی ٹورنٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو بانوے کی وہ قصہ وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے ہم یہاں پر شو کر رہے تھے بہت بڑا مجمع تھا جب شو ختم ہوا تو ارگنائزروں نے کہا کہ اب باہر نہ نکلیں یہاں سے بہت بڑا مجمع ان کو جانے دیں تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے ڈھائی بچ گئے تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھیں لگے ایک جوان لڑکی دوڑتی بھی آئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے ہمارے لئے تو کراچی بھی نیویوک سٹی تھا تو ٹورانٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لئے پھر بھی کچھ تھوڑی بات اللہ معاف کرے وہ کام تو کوئی حیاء کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حیاء باقی تھی ہمارے اندر ہمیں دوسری کی شکل دیکھنے لگے اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہا جانا ہے ہمارے ساتھ بھئی ہم تو اپنی ہوتل جا رہے ہیں کہتی ہے نہیں بھئی تم ہوتل تک چلے جاؤ مجھے ہوتل تک لے جاؤ پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ کہتی ہے نو نو don't worry about it I just turned 18 a week ago تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا ہمیں پتہ نہیں تھا 18 10 ہونے کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club I came back at 4.30 in the morning my father didn't open up the door I just called the police so there's no problem اب یقین کرو یہ پورا کا پورا واقعہ مجھے آش تک یاد ہے 16-30 واقعے کو ہو گئے ہیں 17-30 واقعے کو ہو گئے ہیں اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے تو میرے باپ کا کیا حشر ہو اور اب یہ سوچ دوں کہ میری بیٹی یہ کرے تو میرا کیا حشر ہو لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے قصور اس بچی کا نہیں ہے قصور اس ان ماباب کا ہے جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے ہیں میرے دوستو کہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مگناتیس کی طرح اپنی طرف کھیشتے ہیں جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پر ایسے میرے